کشمیریوں کی آنکھ میں آسو پیروں میں زنجیر رہائی کے لیے دنیا پر نظر جنت نظیر وادی کو جہنم بنے دو سو سولہ روز ہو گئے وادی کا دنیا سے رابطہ تاحال منقطع ہے دوسری جانب خوراک اور عدیات کی شدید قلت سے کشمیری دم توڑنے لگے کشمیریوں کی آہوں اور سسکیوں پر اقوام متحدہ کی خاموشی برقرار ہے بھارت نے جنت نظیر وادی کو درد کی تصویر بنا ڈالا کرفیو اور لوگ ڈاؤن دو سو سولوے روز بھی ختم نہ ہو سکا دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید کشمیری مسلسل ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہیں وادی میں سکول کالجز اور کاروباری مراکس بند ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں موبائل فان اور انٹرنیٹ سروس بھی تحال بہال نہ ہو سکے کشمیری سسک سسک کر دم توڑنے لگے طویر اور بترین کرفیو کے باعث مقبوضہ کشمیر میں اشیخ اور نوش اور عدویات کی شدید قلد برقرار ہے جس کے باعث متعدد کشمیریوں کے زندگی کے چراغ بجھ گئے دوسری جانب نامنے ہاتھ آپریشن کی آڑ میں مار دھار اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جالی ہے پانچ اگست سے اب تک سینکڑو کشمیری شہید زخمی اور حرید رہنماؤں سمیت قید و بند میں ہیں اسیلا کشمیری بھارتی جبر سے نجات کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں بھارت کی انسانیت سوس اقدام اور غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور کرفیو کو سخت تنقید کا سامنا ہے اس کے باوجود مودی سرکار کی ہر دھرمی برقرار ہے سہاں پاکستان وسلم کشمیر کو اقوام متحدہ سمیت دیگر آدمی پلیٹ فاؤنس پر اجاگر کر چکا ہے کشمیریوں کی آہوں اور سسکیوں پر عالمی برادری اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی خاموشی برقرار ہے